پرویز الہی صاحب نے جو پنجاب اسمبلی کی تحلیل کی ایڈوائس ہے اس پر دستخط کر دیئے پنجاب اسمبلی کو تحلیل کر دیا گیا ہے اس سلسلے میں جو ایڈوائس ہے وہ گورنر پنجاب کو بھیج دی گئی ہے پنجاب اسمبلی کا دی اینڈ پرویز الہی نے اسمبلی تحلیل کرنے کی اسمبلی پر دستخط کر دیئے گورنر پنجاب کو اسمبلی موصول فوا چودری کہتے ہیں بلیغ الرحمان نے دستخط نہ کیے تو 48 گھنٹے میں اسمبلی خود با خود تحلیل ہو جائے گی نگران سیٹ اپ کے لیے حمزہ شہباز کو خط بھیجیں گے 60 فیصد پاکستان میں انتخاب ہوگا وفاق زد چھوڑے اور الیکشن کی طرف بڑھے مونے صلائی بولے اب انتخابات کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں اسمبلی کی تحلیل کا اعلان سنگین ہوا پنجاب کا بہران پی ڈی ایم کے بڑھوں نے آپسی رابطے تیز کر لیے نواز شریف مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری کے درمیان ٹیلی فون اکرابطہ پنجاب حکومت کی تحلیل کے اعلان کے بعد کی صورتحال پر گفتگو رانسانہ کہتے ہیں اسمبلی توڑنے کی حمایت نہیں کرتے ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم اس عمل کا حصہ نہیں ہیں ہم اس عمل میں فیسیڈیٹیٹر بھی نہیں ہیں ہم اس عمل کو غیر جمہوری سمجھتے ہیں اور غیر آئینی سمجھتے ہیں حکومت پر دباؤ بڑھاؤ جلد انتخابات کرواو پیو ٹی آئی نے الیکشنز کی راہ ہمبار کرنے کے لیے حکمت عملی بنا لی عمران خان کی پارٹی رہنماؤں کو استیفوں کی منظوری کو حتمی شکل دینے کی ہدایت ارکان اسپیکر کے سامنے پیش ہو کر استیفے منظور کرنے کا مطالبہ کریں گے عمران خان میں خیبر پختونخوا قیادت کا اجلاس آج سلب کر لیا ہفتے کو خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری بھیجوانے کا فیصلہ محمود خان کہتے ہیں پنجاب اسمبلی تحلیل ہولے کے بعد ایڈوائز بھیجوا دوں گا مسلم نیگ نون کا اگلے الیکشن سے پہلے جارہانہ رویہ اپنانے کا فیصلہ مریم نواز کو میدان میں اتارا جائے گا مریم نواز اگلے ہفتے وطن واپس آ جائیں گی واپسی کی تاریخ کا اعلان آئندہ دو روز میں کیا جائے گا تو پندرہ جنوری کو انتخابات تو نہیں ہونے دیں گی پندیر آزم بنانا ہے بلاول بھٹو کو تو کراچی کے لوگوں کی دادرس ہی کرنی پڑے گی وفا کی حکومت سے بھی الگ ہو جانا چاہیے اور صوبہ حکومت کی طرف تو دیکھنا بھی نہیں چاہیے کراچی کی سیاست میں بھونچال ایک ہو گئے فاروق ستار خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال متحدہ پھر متحد پی ایس پی ختم ہو گئی دھڑوں کے انزمام کے بعد خالد مقبول صدیقی کے زیرے صدارت ایمکی ایم پاکستان کی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آمیر خان مصطفیٰ کمال انیس قائم خانی اور فاروق ستار کی شرکت خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں پندرہ جنوری کو بلدیاتی انتخابات نہیں ہونے دیں گے کوئی ڈسٹرک سینٹرل قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے کوئی ڈسٹرک کورنگی قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے ذرا سکھ کچھ لوگ اس شہر میں شریف کیا ہوئے کہ پورا شہر ہی بدماش ہو گیا کمال کو خالد مقبول بطور قائد قبول بھادر آباد میں پریس کانفرنس کے دوران واضح کر دیا کہ سربراہی خالد بھائی ہی کریں گے ہماری تقسیم کے بعد کوئی ڈسٹرک سینٹرل تو کوئی ڈسٹرک کورنگی پر قبضہ کرنے کا خواب دیکھنے لگا کراچی کو رو ایجنٹ سے اس لیے آزاد نہیں کرائے تھا کہ آصف علی زرداری اس پر قبضہ کر لیں سابق سٹی ناظر مصطفیٰ کمال نے بھارتی فلم کا ڈائلاؤگ بھی نئے انداز میں دورا دیا اس ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا دھرنا ایم ایجنہ روٹ پر نہیں شارعہ فیصل پر ہم کر کے دکھائیں انشاءاللہ ہم کر کے دکھائیں انشاءاللہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پانچ جنوری کا الیکشن کیسے ہوتا ہے پندرہ جنوری ایم کیو ایم میں واپسی کے ساتھ ہی فاروق ستار کا حکومت سے الہدگی کا مشورہ خالد مقبول صدیقی نے لقمہ دیتے ہوئے کہا پالیسی سٹیٹمنٹ نہ دیں فاروق ستار نے کہا تقسیم زہر قاتل تھی ایم کیو ایم کا ووڈ بینک تقسیم ہوا سیٹے چھین لی گئیں اب ہم ری برینڈڈ اور ری فارمڈ ایم کیو ایم سامنے لا رہے ہیں کراچی میں بلدیاتی الیکشن پندرہ جنوری کو ہی ہوں گے ایم کیو ایم کی انتخابات رکوانے کی درخواست مسترد نامکمل الیکشن کمیشن کے فیصلوں کے خلاف درخواست پر فریقین کو نوٹسز جاری ایڈوکیٹ جنرل بولے ایم کیو ایم کی اسی نوعیت کی درخواستیں پہلے بھی مسترد ہو چکی ہیں الیکشن کمیشن کا چیرمن تحریک انصاف عمران خان کو ایک اور نوٹس سابق وزیر اعظم 18 جنوری کو طلب عمران خان کو خود یا بزریا وکیل پیش ہونے کا حکم مہران سے بولان سنگین ہو گیا آٹے کا بہران عوام پریشان سستے آٹے کے حصول کے لیے قطاریں کہیں دھکم پیل تو کہیں چھینہ جھپٹی سیال کوٹ میں دو خواتین کی حالت غیر وزیر اعظم میاں شہباز شریف کہتے ہیں ملک میں گندم کے وافر زخائر ہیں مسلوئی قلت پیدا کرنے والوں اور منافع خوروں کو نہیں بخشیں گے وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا افغان ہم منصب مولوی امیر خان متقی کو فون کابل میں خودکش حملے کی مضمت جا بہا قفرات کے لوہ قین سے ہمدردی کا اظہار مولوی امیر خان متقی بولے دشمن افغانستان کا ام تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے ہر صورت دشمن کا راستہ روکیں گے کراچی میں کوئٹا کی ہوای چل پڑی 20 کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے چلتی فرف پر ہواوں نے سردی مزید بڑھا دی شہر قائد میں آج 12 ساٹھ ڈگری تک گرنے کا امکان یہ ہمارا شادی کے بعد پہلا ڈور ہے خند تو ہے بھی اور لگ بھی رہی ہے لیکن we are enjoying تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے جو پیسے ہیں وہ پورے ہو گئے ہیں جاڑا جوبن پر بالا علاقوں میں برفباری کے بعد ہر طرف سفیدی ہی سفیدی سیاہوں کی موج مستیاں اور حلہ گلہ غزر کی اخلطی جھیل پر آئیس فیسٹیول نے رونقے دوبالہ کر دی